کبھی نہ پھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے ہمارا محمد و بارک وسلم و صلی علی فیصل آبادیو لالپریو فیصل آبادیو زندہ باد عمران خاند کپتان کے فالورز نے ایک احسان کیا ہم پر آج سے ساڑھے تین سال پہلے کہ پنجاب کے کسی بھی ظلے سے سب سے زیادہ ممبران اسمبلی جن کی اطاعت اٹھارا ہے وہ منتخب کر کے آپ کی نمائندگی اور خاند کی خدمت کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان لیڈر ہیں کپتان ہیں لیکن سر سے بڑی بات فنافر رسول ہیں اور رسالت ماب کے عشق میں فنا ہو چکے ہیں اور جو فنافر رسول ہوتا ہے اسے دنیا کی تمام رفتیں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں حلامہ اقبال نے انہی کے لیے کہا ہے کہ اس کو یاد کرائینات کہ لوہ بھی تو علم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمب دیاب گین رنگ تیرے محیط میں حباب چھوک تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ابی جوید صاحب ہمارے نہائی تھی شولہ بیام کرر محمد علی صاحب جو ان کو ہر سٹیج پر ہم سنتے ہیں میں انہوں نے جو آپ سے وعدہ لیے میں وہی آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں خان کے لیے لڑو گے خان کے لیے مرو گے تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ پرانے چور جو ہیں ان کے نئے بھی فیفہیار سامنے آ گئی ہے تین عرب ریال کی پراپٹی وہاں خرید دی گئی ایک سعودی شہزادے کے نام پر جب اس کو پکڑا گیا تو اس نے کہا یہ میری نہیں ہے یہ نواز شریف کی ہے شہباز شریف کی ہے ڈار کی ہے اور اس کے ایک صاحب زیادہ کہنے کو دل نہیں کرتا کسی زیادے کی ہے میرے جڑا مالی کا ایک وہ شخص جو لوٹا بن گیا اور بگ گیا قوم فروختن چے عرضہ فروختن بیس کروڑ رپے میں ارے ظالم ارے بدبخت اگر تم ہم سے مانگتے تو ہم تمہیں بیس کروڑ سے زیادہ اکٹھا کر کے دے دیتے اور وہ صدقہ ہوتا عمران کا لیکن تم نے رانگ عمران کے نہیں پارٹی کے پیٹ پر چھرا گھوپا ہے تمہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا رسالت ماب کے پاس ایک بددو آیا اس نے کہا کہ مجھے نجات کا ذریعہ بتائیے حضور تو حضور نے فرمایا کہ اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بدبخت ہمارے مخالف ہے نہ ان کا زبان پر قابو ہے نہ وہ اپنے گناہوں پر روتے ہیں میں ایک آخری بات کرنے لگا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے آپ چند نعرے میرے ساتھ لگائیے گا نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری عمران خان پاکستان بہت شکریہ